اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پرگرام پیغام قرآن الحمدللہ آج چوبیسویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوگا ترجمہ پیش کیا جائے گا تفسیر پیش کی جائے گی پہلا ربو انشاءاللہ آج تلاوت کیا جائے گا صورت الزمر جو ہے آج انشاءاللہ آج اس کی تلاوت ہوگی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نائمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليكم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم تفسیر کے لئے تشریف فرما ہے ممتاز معروف علم دین حضرت اللامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليكم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین تلاوت قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے میں ملتمس ہوں قاری نومان نائیمی سے کہ تلاوت کلام پاک کی ساتھ حاصل کریں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رہن فرمانے والا بہت مہربان ہے پس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچ اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلائے کیا گوزخ میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے اور جو سچے دین کو لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیر کی وہی لوگ متقی ہیں لَهُمَّا يَشَاءُنَ عِرْدَ رَبِّهِ اللَّا لِكَ جَزَاءُ مُحْسِنِينَ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ نعمت ہے جس کو وہ چاہیں اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے تاکہ اللہ ان محسنین سے ان کے کیے ہوئے زیادہ برے کاموں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے زیادہ نیک کاموں کی ان کو جزا کا فرمائے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے ڈرا رہے ہیں اور جس کو اللہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے کیا اللہ غالب منتقم نہیں ہے وہ لئے ان سألتا من خلق الغمارات اور اور احسنے والا نہیں ہے اور یقولون اللہ قل افرائطین ما تدعون من دون اللہ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے آپ کہیے بھلا تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے ضرر کو دور کر سکیں گے یا اگر وہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کرے تو کیا وہ اللہ کی رحمت مجھ سے روک سکیں گے آپ کہیے مجھے اللہ کافی ہے اسی پر توقل کرنے والے توقل کرتے ہیں قل یا قوم اعملوا علا مکانتکم انی عابلہ فسوف تعلمون مین یا اتیہ عذابون یخزین ویحیلو علیہ عذابون مقیم آپ کہیے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں پسند قریب تم جان لوگے کہ کس پر رسوہ کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوگا اینا زلزا علیك الكتاب للناس بالحق فمن اہتداب لنفسی وما ضل فینما یضل علیہ وما انت علیم بوکیل بے شک ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر برحق کتاب نازل کی ہے سو جس نے ہدایت اختیار کی تو اپنے ہی فائدے کے لیے اور جس نے گمراہی اختیار کی تو اس گمراہی کا وبال اسی پر ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں اللہ ہی توفى الانفس حین موتها والتی لم تم دمی ملانیها فیمسک اللہ تی قضار علیہ الموت ویوسل الاخرى اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جن روحوں کی موت نہیں آئی ان کو نیند میں قبض کرتا ہے پھر جن روحوں کی موت کا فیصلہ کر لیا ہے ان کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر معاہ تک چھوڑ دیتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سفارشی بنا رکھے ہیں آپ کہیے خواہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور ناقل و خرد رکھتے ہیں قل للہ الشفاعت جميعا لہو ملک السماوات والأرض ثم علیہ ترجعون آپ کہیے تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے تمام آسمانوں اور زنینوں کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے پھر تم اسی کی طرف سے لوٹائے جاؤ گئے وَإِذَا ذُكِرَ الْقَامُ وَحْدَهُشْمَ أَزَّدْ ذَنُوبُ الَّذِينَ لَا يَعْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ عَادُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل متنفر ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں قُلِ اللَّهُمْ مَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَلْبِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ اَنْتَ تَحْتُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَفْتَلِفُونَ آپ دعا کیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے غیر اور ظاہر کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں وَلَوْا آمَنَ لِلَّذِينَ غُلَمُ مَا بِالْعَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلِهُ مَعَا عُلَفُ لَدَوْدِهِ لِمِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ اور اگر ظالموں کے پاس روح زمین کی تمام چیزیں ہوتیں اور اتنی ہی اور بھی ہوتیں تو وہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے اس کو ضرور فدیے میں دے دیتے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا انہیں رہم و بمان بھی نہ تھی وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانَ بِهِي يَسْتَحْزِعُونَ اور ان کے کیے ہوئے برے کام ان کے لیے ظاہر ہوں گے اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان کا احاطہ کر لے گا فَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ دُرْضُنَ دَعَانَا دُمَّ اِذَا خَوْخَلْنَاهُ نِعْمَتًا مِنَّا قَالَ إِنَّ مَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَا كِنَّ أَكْثَرَمْ لَا يَعْلَمْ پس جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے پھر جب ہم اس کو اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے صرف ایک علم کی بنا پر دی گئی ہے بلکہ درحقیقت یہ آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے بے شک اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہ بات کہی تھی سو ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی فَاصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْهَا اُولَاءِ سَيُصِيبُهِمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ پس ان کے برے کاموں کا عذاب انہیں آ پہنچا اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں انہیں بھی ان کے برے کاموں کا وبال پہنچے گا اور وہ اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہیں اَوْلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الْبُزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرْ اِنَّ بِذَانِ اَلَّذِينَ اسْعَفُوا وَلَا جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا بے شک وہی بہت بخشنے والا بے حد حد رحم فرمانے والا ہے وَأَنِیمُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَعَسْلِمُوا لَهُ لَمِنِا قَبْلِ ذَنْي يَعْقِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنصَرُونَ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی اطاعت کرو اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے تم اسلام لے آؤ وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا وَانْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ ذَنْي يَعْقِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْبَتَهُ اور تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو احکام نازل کیے گئے ان میں سے سب سے اچھے احکام پر عمل کرو اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو اَن تَقُولَ نَفْسُئِي يَا حَسْمَتَ عَلَى مَا فَغْغَتْتُ فِي جَمْ بِاللَّهِ وَإِلْيَكُمْ پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے ہائے افسوس میری ان کوتائیوں پر جو میں نے اللہ کے متعلق کی ہیں بے شک میں ضرور مزاق اُڑانے والوں میں سے تھا اَوْ تَقُولَ لَوْا اللَّهَ هَدَانِي لَكُمْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَا الْعَذَابَ لَوْا مَلِيكَ الرَّتَانَ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقیم میں سے ہو جاتا یا عذاب دیکھتے وقت یہ کہے کہ کاش میرا دنیا میں لوٹنا ممکن ہوتا تو میں نیکو کاروں میں سے ہو جاتا بَلَا قَدْ جَاءَتْتَ آيَاتِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ کیوں نہیں بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں سو تو نے ان کی تقذیب کی اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ بَعَلُ الَّذِينَ كَذَبْتَ بَعَلَى عَلَى 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 عَجِوْجُهُمْ مُسْوَدْتَ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ان کا موک کالا ہوگا کیا تکبر کرنے والوں کا جہنم میں ٹھکانا نہیں ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْمَ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسْهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور اللہ متقین کو ان کی کامیابی کے سبب سے عزاب سے نجات دے گا ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غنگین ہوں گے اللہ خالق كل شئی وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شئی وَكِيل لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْحَرْدِ وَالَّذِينَ كَفَعُوا بِآيَاتِ اللَّهِ اُلَائِكَهُ الْخَاسِرُونَ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے اسی کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں قُلْ اَفَغَيْرَيْرَاهِ تَحْرُونَ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلِونَ آپ کہیے کہ اے جاہلو کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا بزور حکم دے رہے ہو وَلَقَدْ وَحِيَ مِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِلْ أَشْرَكَ لَيَحْبَطَنْ مَعَمْعُكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ بے شک آپ کی طرف توحید کی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف کہ اگر بالفرض آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضرور زائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور مقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْءُ جَمِعَا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتُمْ بِيَمِنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَشْرِقُونَ اور انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا اور قیامت کے دن سب زمینیں اسی کی مٹھی میں ہوں گی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپتے ہوئے ہوں گے وہ ان چیزوں سے پاک و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں وَنُفِقَ فِي الصُّونِ فَصَعِقَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ اور سور میں پھوکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں والے سب حلاق ہو جائیں گے ما سواء ان کے جن کو اللہ چاہے پھر دوبارہ سور پھوکا جائے گا تو اچانک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے وَأَشْرَقَتِ الْعَرْضُ بِنُونِ رَلِّهَا وَوْضِعَ الْكِتَابُ وَجِنِ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور تمام نبیوں اور تمام شہداء کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلات کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا وَوُفِيَتْ قُلُّ نَفْسِ مِمَا عَلِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ لِمَا يَقْعَلُونِ اور ہر نفس کو اس کے عامال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ ان کے سب کاموں کو خوب جاننے والا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوا هَا بُتِعَتْ عَبْغَابُهَا وَقَالَ لَوْا خَزَنَتْ هَا أَمْ يَأْيِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ وَيَتْنُونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ نِقَاءَ اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف آکھا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے محافظ کافروں سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہاری جنس سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہا جائے گا اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ تم وہاں ہمیشہ رہو گے سو تکبر کرنے والوں کا کیسا براتھ کانا ہے و سیقا لئی نتقا ربهم الى الجانت زمرا حتا اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لہم خزنتها سلام عليكم طبتم اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ جنت پر پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو جنت کے محافظ ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم پاک اور صاف ہو تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل ہو جاؤ اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا ہم جہاں چاہیں جنت میں رہتے ہیں پس نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا عجر ہے وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَاقِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَوْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِرْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَطِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے رسول مکرم آپ دیکھیں گے کہ فرشتِ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہیں الحمدللہ تلاوتِ قرآنِ کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تفہیم کے لیے ہم چلتے ہیں اللہ ما مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین معزز ناظرین الحمدللہ آج چوبیس میں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور گزشتہ پروگرام سے سورة الزمر کے تلاوت کا جو آغاز کیا گیا تھا آج الحمدللہ اس صورت کی تلاوت کی تکمیل کی گئی ہے کل کی نشست میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ سورة الزمر قرآنِ کریم کی معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس میں چونکہ اختتامِ صورت میں زمر کا لفظ دو مرتبہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے ایک مقام پر اہلِ نار کے لیے اور ایک مقام پر اہلِ جنت کے لیے اور گروہ کے معنی میں یہ لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا تو اسی لفظ سے ہی اس صورت کا نام سورة الزمر رکھا گیا ہے اس صورت میں پچھتر آیتیں ہیں جن میں سے اکتیس آیتیں کل کی نشست میں تلاوت کی گئی تھی اور آج اس کے بعد تھرٹی ٹو سے آخر تک جو بھی آیات ہیں آج کی نشست میں تلاوت کی گئی ہیں آٹھ رکو پر مشتمل صورت ہے یہ تین رکو کل کی نشست میں تلاوت کیے گئے اور آج بقیہ پانچ رکو کی تلاوت کی گئی ہیں ناظرین جب ہم اس صورت کے اس چوبیس میں پارے کے آغاز سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ان آیات ربانیہ کا تو ہمیں ابتدان نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دو قسم کے طبقات کا ذکر کیا ہے ایک وہ طبقہ کے کہ جب اس کے سامنے پیغام حق بیان کیا جاتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے وہ جھٹلا دیتا ہے اور بالکل اس کے برعکس ایک وہ طبقہ ہے کہ جس کے سامنے جب پیغام حق بیان کیا جاتا ہے کسی جس کی صداقت و سچائی بیان کی جاتی ہے تو وہ کسی قسم کی پسو پیش کیے بغیر تردد کیے بغیر آگے بڑھ کر اس سچائی کو قبول کرتا ہے اور پھر اس پر قائم و دائم رہتا ہے چنانچہ جس طبقے نے جھٹلانے کو اپنی روش بنایا تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی مضمت فرمائی ہے ان کا انجام بیان فرمایا اور آغاز میں ہی فرما دیا اس سے زیادہ ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے اور تقذیب کرتا ہے اس سچائی کی کہ جو سچائی اس کے پاس آئی کہ کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں ہے یعنی وہی جھٹلانے والے مکذبین منکرین کافرین ان کے لئے تو یہ تو ان کا انجام بیان کر دیا گیا اور جو طبقہ سچائی پر قائم ہے سچائی پر گامزن ہے ان کے لئے کیا خوبصورت انداز ہے فرما والذی جا اب السدق جو سچائی جو شخصیت یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہستی اس دنیا میں سچائی لے کر آئی سچا دین لے کر آئے سچی کتاب لے کر آئے وصدق بھی اور جس نے ان کی تصدیق کی اولائک اہم المتقون وہی صاحبان تقویٰ ہیں وہی پریزگار ہیں تو یہاں پر ناظرین سچائی لے کر آنے والی شخصیت کی بھی تعریف کی گئی ہے اور جس نے تصدیق کی اس میں آگے بڑھ کر اس سچائی کو اپنے سینے سے لگایا ان کی بھی تعریف کی گئی ہے علماء مفسرین میں پھر اس بات میں مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد کون ہے وصدق بھی کہ جنہوں نے تصدیق کی اس سے مراد کون ہے بعض علماء مفسرین نے اس سے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مراد لیا ہے کہ انہوں نے تصدیق کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی اور کئی علماء مفسرین ہیں جنہوں نے اس سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مراد لیا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کر آئے اس دنیا میں اور وصدق بھی شان صدیقیت کا گویا کے مظاہرہ کیا ہے اور شان تصدیق کا مظاہرہ کیا ہے حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بھی ایک قول ہے مفسرین کا اور ہمیں ظاہر ہے کہ اس معاملے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیے جائیں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیے جائیں تو ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اصحاب کرام اور اہل بیت کا یہ گلدستہ اور یہ ذکر خیر تو اگر ان اقوال میں اقوال مفسرین میں اگر کہیں اس سے کوئی خاص شخصیت مراد ہو کسی جگہ یا اسی مقام پر کسی اور مفسر کے نزدیک کوئی اور ہستی مراد ہو تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کیونکہ یہ سب کے سب آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیضی آفتہ ہیں البتہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک مقام ہے کہ اللہ نے انہیں تصدیق کے معاملے میں ایمان کے معاملے میں ایک پہل کرنے کے خاص فضیلت اتا فرمائی اولائی کا ہم المتقون اور فرمائے کہ یہی صاحبہ نے تقویٰ ہیں پھر مزید آگے ان کا مرتبہ اور ان کا مقام بیان کیا گیا اسی طرح قرآن کریم کا ناظرین ایک اسلوب ہے کئی مقامات پر اس سے پہلے بھی آپ نے سماعت کیا کہ اللہ رب العالمین جا بجا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی اتا فرماتا ہے یعنی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کفار کے سامنے مشرقین کے سامنے جب تبلیغ فرمائی ہے تو وہ پلٹ کر ظاہر کے اعتراضات کرتے تھے اور عذیت پہنچاتے تھے تو ایسے مقام پر اللہ رب العالمین نے تسلی اتا فرمائی یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے یہ محبوب آپ اس معاملے میں غمگین نہ ہوں اور کیا خوبصورت انداز ہے علیس اللہ بکافن عبدہ کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے یعنی بندے سے مراد بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے یعنی یقینا کافی ہے آیت نمبر چھتیس سورة الزمر اس میں اللہ نے اپنی طرف سے کفایت حمایت اور نصرت کا گویا کہ اعلان فرمایا ہے پھر اس کے بعد قرآن کریم کا ایک اور اسلوپ جو اکثر و بیشتر ہمیں نظر آتا ہے اور خصوصا مکی صورتوں میں جن میں بتوں کی بے بسی کو بار بار بیان کیا کیونکہ وہ جتنی کسرت سے عبادت کرتے تھے بتوں کی اللہ نے اسی طرح سے بتوں کی جگہ جگہ بے بسی کو بیان فرمایا کہ یہ بت تمہیں کس کام کے ہیں یہ تمہارے لئے کچھ نہیں کر پائیں گے اور اس وقت کے جب تمہیں بڑی امیدیں لگی ہوں گی تو یہ تب تو اور زیادہ تمہیں مایوس کریں گے ان مزامین کو بھی ناظرین اس صورت میں بیان فرمایا گیا ہے آیت نمبر 38 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور پر اس میں اسی طرح اشارہ فرمایا کہ قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ بھلا بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کے تم عبادت کرتے ہو اگر اللہ میرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کر لے تو کیا یہ بت جو ہیں تکلیف ہے دور کر دیں گے او ارادنی برحمتین اور اگر اللہ میرے ساتھ کسی رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں تو یہ بہت اہم سوال ہے مشرقین کے سامنے اس کو رکھا گیا ہے تو یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اس کو بتوں ہی تک ظاہر ہے کہ محدود رکھنا چاہیے اس کی وجہ سے اس طرح کا آرگومنٹ کرنا یا یہ اس طرح کے سوالات قائم کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو عباد مقربین ہیں صالحین ہیں انبیاء ہیں اور جو بھی اس کے نیک بندے ہیں تو کیا وہ مطلب کسی چیز کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ دو الگ الگ باتوں کو ملانا کیلائے گا کیوں اس لئے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں تو وہ اللہ کے مقابلے پہ نہیں اترے ہوئے وہ تو اگر کچھ دیتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے ہی عطا کرتے ہیں کوئی کچھ نہیں بھی دیتے تو اللہ ہی کی تقدیر کے تابع ہو کر اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر مقابلے کا کوئی ظاہر ہے کہ معاملہ نہیں ہے انبیاء اور علیاء کی جانب سے نہ ان کے پیروکاروں کی طرف سے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے کر آ جائیں کسی ولی کو کسی نبی کو جبکہ بتوں کا معاملہ جو ہے وہ من دون اللہ کے لفظ سے اللہ نے مقابلے کی کیفیت کو بیان کیا کہ یہ اللہ کے مقابلے پر گویا کہ انہیں یہ معبودان انہوں نے بنایا ہے باقاعدہ پوجہ کرتے ہیں اور اللہ کی کھلی نافرمانی کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہمیں بچا لیں گے تو ظاہر ہے کہ کھلن کھلہ شرک کر کے گویا بغاوت کا اعلان کیا جائے پھر بتوں کو بیچ میں لائے جائے یہ مقابلے کی کیفیت ہے جبکہ موحدین مسلمین و مومنین وہ بغاوت نہیں کر رہے اللہ کے کسی معاملے میں کہ کوئی کفر کر کے یا شرک کر کے کوئی بغاوت کریں پھر انبیاء اور اولیاء کو کہیں کہ یہ بچانے والے شرک کو معاف کرانے والے ایسا نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مقابلے کی کوئی کیفیت نہیں ہے لہذا ان آیتوں کو ایک خاص پس منظر تک بتوں تک اور ان چیزوں تک محدود رکھا جائے کہ جنہیں کفار نے مقابلے کے انداز میں اللہ سے شرک کر کے بغاوت کے طور پر ان کو بچانے والا تصور کیا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جگہ جگہ کفار کی ناظرین اس سوچ کا رد فرمایا ہے پھر اسی طریقے سے کفار کی ایک اور امید اور عرضو کہ یہ بت شفاعت کریں گے تو فرما دیا آیت نمبر تین تالیس امیت تخذو من دون اللہ شفا کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سفارشی بنا لیے ہیں قل اولو کانو لائم لکون شیین کہ اگرچہ وہ بت کسی چیز کے مالک نہ ہو ولا یاقلو ناقل رکھتے ہو پھر بھی شفاعت کریں گے یعنی یہ اشارہ دے دیا کہ بت شفاعت نہیں کریں گے لیکن آپ دیکھیں کہ اگر جب اگر یہ روش کو ہم قائم کر لیں کہ بتوں کی آیتوں جو بتوں والی آیتیں وہ اہل ایمان پر اگر چسپا کی جائیں تو کیا پھر شفاعت والی یہ آیتیں ہیں جن میں بتوں کی شفاعت کا رد کیا گیا تو کیا اس سے خدا نخواستہ کسی نبی کی شفاعت کا بھی رد کیا جائے گا ایسا نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ واضح فرق ہے کہ بت اس لیے شفاعت نہیں کر سکتے کہ وہ اہل ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں کوئی لنک نہیں کوئی تعلق نہیں اہل اللہ صالحین اللہ کی ان پر کرم نوازیاں ہیں اللہ کی ان پر رحمتیں ہیں اور پھر وہ ہستی جن پر رحمت تو کیا خود رحمتیں وہ رحمت للعالمین ہیں ان کی پر شفاعت کا کیا کہنا تو یہ مضمون بناظرین ہمارے لئے بہت اہم ہے کہ جس سے وہ اصول جو اس سے پہلے ہم نے بیان کیا وہ ہمیں سمجھنے میں کافی آسانی ہو سکتی ہے اور فرما دیا کہ قل للہ شفاعت جمعیہ آیت نمبر فوٹی فور الزمر فرما کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے ساری شفاعت اب جب اللہ کی ملکیت میں تو پھر وہ جسے چاہے ہاتھ میں دے دی اس نے اپنے حبیب کو شفاعت کا اختیار دے دیا یہ رب کی مرضی ہے اور ان کے واسطے سے پھر اوروں کو اس نے عطا فرما دیا یہ پھر اللہ کی ایک تقسیم ہے اس کے بعد ناظرین آیت نمبر فوٹی فائف میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کیفیت بیان کی کفار و مشرقین کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بڑے افسر داسے ہو جاتے ہیں اور جب ان کے بتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْ شِرُونَ تو یہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بتوں کا جو ذکر یعنی اللہ کے مقابلے پر جب کسی چیز کا ذکر ہو اللہ کے اگینسٹ یعنی جو مخالف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے ذکر پر تو یہ اس پر خوشی کا ہونا یہ کفار کی نشانی ہے مشرقین کی علامت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہے اللہ والوں کا ذکر بھی شامل ہے لہذا اللہ والوں کا جب ذکر ہو تو اس میں مایوسی افسر دے گی اللہ اور اللہ والوں کے ذکر پر افسر دگی یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی پہچان بتائی گئی لا یؤمنون بلاخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اہل ایمان کی علامت ہے کہ وہ اللہ آپ کے ذکر پر بھی خوش ہوں اللہ والوں کے ذکر پر بھی خوش ہوں اور بتوں کے ذکر پر یا جو اللہ کے مخالفین ہیں ان کے ذکر پر یقیناً مایوسی ہونی چاہیے باقی اس کے علاوہ ایک اور اشارہ دیا کہ قیامت کے دن ان مشرقین کے لیے وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا یہاں پر علامہ نے پھر کچھ واقعات بھی لکھے ہیں علامہ قرطبی نے خاص طور پر ابھی تفصیل کا چونکہ وقت نہیں لیکن ناظرین میں سے اگر کوئی تفصیل قرطبی میں دیکھیں تو بعض صوفیہ کے احوال میں کہ وہ ان آیتوں سے بڑا خوف خدا رکھتے تھے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ظاہر ہوں گی اللہ کی طرف سے کہ جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا یعنی خوف خدا کا ایک معاملہ ہونا چاہیے ناظرین خوف خدا کے نا معلوم کہ ہمارے کون سے آمان قیامت کے دن ظاہر ہوں کہ جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا اور وہ چیز ظاہر ہو اللہ سے اس معاملے میں آفیت طلب کرنی چاہیے اس پر صوفیہ کے احوال تفصیل سے اور ان کے ناموں کے ساتھ یا واقعات کے ساتھ بعض تفاصیل میں ذکر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ بتایا گیا کہ اس وقت سے پہلے ایمان لے آؤ کہ قبل اس کے کیا عذاب آئے پھر تمہیں مدد نہ مل پائے اور اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آئے اس سے پہلے قرآن کی پیروی کر لو یہ تمام مضامین بھی آج کی استلاوت میں ناظرین شامل ہیں اختتام پر جب ہم پہنچتے ہیں تو خاص طور پر جیسے ہم نے شروع میں ارس کیا زمر کا لفظ آیا ہے تو وہ اہلِ نار کے لیے بھی آیا اہلِ جنت کے لیے بھی ہاں کے جائیں گے کھینچتے ہوئے لائے جائیں گے کفار جہنم کی درہ گروہ در گروہ حتیٰ ادا جاؤہ یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے فتحت یہاں واو نہیں ہے فتحت اب واوہ تو دروازے کھولے جائیں گے جبکہ سیم اہلِ جنت کا جب ذکر آیا تو وہاں فرمایا وفتحت اور دروازے تو پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے یہ خاص کیفیت ہے واو کے ذریعے جو بتائی گئے ناظرین کہ جہنمی جب پہنچیں گے دروازے پہ تو انہیں ویٹ کرایا جائے گا انتظار کرایا جائے گا کہ وہاں گویا الگ زلت ہوگی کیونکہ اہلِ محشر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بھی ایک زلت اور اسوائی ہے جبکہ اہلِ جنت کے لیے ایک بڑی خوشخبری استقبال پہلے سے دروازے کھولے ہوں گے پہنچیں گے انتظار کی کوئی ذہمت نہیں ہوگی فرشتے غیل کم کر رہے ہوں گے اور یہ جنت میں چلتے یہ واو کا ایک فائدہ ہے اس سے ناظرین اندازہ کرنے کہ قرآن کتنا جامعہ ہے کتنی باریکیاں ہوتی ہیں لوگ بڑا سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو بس تھوڑی بہت محنت کر کے خود ہی سمجھ لیں گے ایک واو کے ذریعے سے فرق ہو رہا ہے حفاظِ کرام کو متشابعہ لگ جاتا ہے فتحت پڑھیں وہ فتحت پڑھیں ہمارے قاری صاحب بہتر سمجھتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی علماء نے حکمتیں بیان فرمائیں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں اس پیغام کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ان معانی و مفاہم میں غور کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس سے ہمیں بھرپور فیض حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانہ الحمدللہ پاشا اللہ مفضل صاحب بہت خوبصورت انداز میں صورت الزمر کے حوالے سے جو ہمارا آج کا چوبیس میں پارے کا پہلا ربو ہے وہ مکمل ہوا اور تفسیر اور تلاوت ترجمہ پیش کیا گیا اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس احتمام کو اللہ رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عظیم آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئی سامد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ